اب دیکھیں نا یہ جو ہے آپ موچوں کو بڑے فخر سے تاؤ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ارشد کے چچا ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ہے فخر والی موچ اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ بلند ہو رہی ہے کیونکہ ان کے بتیجے نے جریمند چالی سال بعد ارشد ندیم دو ہزار چووی اٹھما مینہ آرستری اور گوڑ میڈل جت کے لئے آجناب اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ کر آپ کیمرے کے سامنے تینوں تاؤں دے دیں تو کیا ہی بات ہوگی کیا منظر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک پاکستان زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں اکرامر آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی ناظرین ارشد ندیم کے گھر میں اس وقت موجود ہوں اور آپ کو دو دن سے ہم آپ کو مختلف قسم کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں لیکن آج آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ہے ارشد ندیم کے چچا اور ان کی پرسنیلٹی دیکھیں ماشاء اللہ اور یہ انہوں نے اپنے شوک کے لئے رکھی ہے ارشد کے کزن بھی میرے ساتھ ہیں یہ بھی چچا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور دو دن تو کافی مصروف رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ارشد کا استقبال ہو رہا تھا اور کیا فقید المثال استقبال ہوا ہے اور میاں چننو کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا استقبال تھا یہ سب کچھ ہوا ارشد کے لئے ہے ارشد کے چچا سے بات کرتے ہیں اور کیا لگتا تھا کہ یہ وہ ارشد ہے جو گمنام تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا آج اس کا ایسا نام بن گیا کہ پوری دنیا سے لوگ اس سے ملنے کے لئے بھی آتے ہیں اس کے ساتھ آٹوگراہ بھی لیتے ہیں اس کا انٹرویو بھی کرتے ہیں سیلفیاں بھی بنواتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم نہیں ہوئی کیونکہ رات کو دو بھائی تاکتا ہم ادھر آپ کے پاس ہی رہے ہیں نیند پوری نہیں ہوئی نہیں ہوئی آپ کی نیند نہیں پوری رہی آپ کے پاس آتو آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی آجی سر بھائی میرا نام ہے جناب ارشد ندیم سردب تیجا جی الحمدللہ چیزی سنو بڑی خوشی ہوئی ہے اور ساڑھے کوڑے لفظ نہیں ہے گئے بھی جڑے لفظ ایسی استعمال کرئیے ساڑھے زین چیاندہ بھی ایسی انہوں ہیرو کہیے جا انہوں پوری دنیا دا سٹار کہیے جا مطلب ایسی کی انہوں پیش کرئیے کس طرح مطلب لفظ استعمال کرئیے اور بڑی الحمدللہ دو ہزار انیس سو بانویچ عمران خان ویلڈ کپ جت کے لئے آجی جناب اوستو بعد تقریباً چالی سال بعد ارشد ندیم دو ہزار چووی اٹھما مینا آٹھ سریک اور گورڈ میڈل جت کے لئے آجی جناب اور پوری عوام دا پوری گورڈ دیکھیں جی عوام کا جو سارے فخر سے اس نے بلند کیا اور ماشاءاللہ آپ کی موچوں کا تاؤ بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ کا بتیجہ اس نے پاکستان میں اپنا نام بھی روشن کیا پاکستان کا نام پوری دنیا میں بھی روشن کر دیا اب دیکھیں نا یہ جو ہے موچوں کو بڑے فخر سے تاؤ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ارشد کے چچا ہیں کیوں جی ایسا ہی ہے جذبات اب بہتر ہے دیکھو جی جذبات ہوں کے ہونا اور پوری دنیا دا ساڑا بچہ سٹا رہے گا ہے جی سانو تو مطلب اس طرح ہونا چاہیدہ ہے سر پھر پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ اگر آپ کیمرے کے سامنے تینوں تاؤں دے دیں تو کیا ہی بات ہوگی کیا منظر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بات اور ہے جی یہ مبت والی ہیں بائیوں کی طرح مبت والی ہیں اور پتی یہ نے ہی رو ساڑے کوئی ایسے لفاظ نہیں ہے گئے پچھر دیس ہی استعمال کریں بس آپ یہی کرتے ہیں یہی الفاظ ہے آپ بھی کر دیں ایک دفعہ شکریہ جناب شکریہ آپ بھی کر دیں اچھا جی ارشد کے کزن ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور جیسے ان کو پتا چلا کہ ارشد نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے تو ان کے کیا جذبات ہے آئیے بات کر جائے اسلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام محمد نبی سکھیرا فراہ ویہاڑی اڈا پکھی موڑ یہ میرے مامو کے بیٹے بھی ہیں میری پھوپو کے بیٹے بھی ہیں تو کزن ہے میرے تو ماشاءاللہ اللہ حمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا ہے والدین کی دعائیں ہیں والدین کی دعائیں ہیں ساتھ میں پوری قوم کی دعائیں تھیں اور اللہ پاک نے الفاظ بلکل الفاظ نہیں ہیں جذبات بیان کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے ایسی عزتوں سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں عرشت ندیم نے ملک پاکستان کا نام بلاند کیا ہے یہ تو چلتی رہیں گی ساری باتیں ہوتی نہیں گی انہوں نے اپنے موچھوں کا جو ہے ایسے تاؤ دیا اور بتا دیا آپ نے کیسے جشن بنائے تھا لوگ تو بھنگڑے ڈال رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے تو آپ نے کیسے جشن بنایا جشن تو پھر اس کے لیے تو مٹھائیاں بانٹی ہیں الحمدللہ بلکل سارے گھر والوں نے بہت خوش ہوئے ہیں خوشی کی تو انتہائی نہیں ہے جب دوسرے جو کچھ بھی نہیں لگتے سارے بھائی ہیں مسلمان پاکستان والے وہ ان کی خوشی اتنی دیدنی تھی تو ہم تو پھر گھر والے ہیں ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا پھر لوگ فون کرتے ہیں کالے کرتے ہیں مبارک ہو آپ کا قزن پھر سارا آپ کے خاندان کا نام بھی روشن ہو گیا جی خاندان کا نام روشن ہو گیا ہے الحمدللہ اور پوری قوم کا یہ اب ارشد صرف ہمارا نہیں ہے یہ پورے ملک کا بیٹا ہے پوری قوم کا اب وہ بھی دیکھیں وہ تاؤ دے رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی یہ بھی ہمارا کزن ہے کزن ہے ہمارا یہ بھی کزن ہے ہمارا تو سارے بھائی ہیں مطلب بلکل اچھا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ارشد کے حوالے سے جیسے میں نے علاقے کا ویزٹ کیا ہے بتا رہے تھے کہ بڑا شرمیلہ تھا اپنے کام سے کام رکھنے والا ارشد کے حوالے سے بتائیے گا کہ بچپن کیسا تھا تھوڑا سا بریف کر دیں اب تو خیر کڑیل جوہان ہے اور ایسا کہ ساتھ پوٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے باقی سارے اتھلیٹ تو چھوٹے نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو بچے جو دوسرے دوست ہیں ان کے بہت عزت دیتے تھے اس کو شروع سے یہ ایسا تھا سادہ آدمی میں لیدی اب جشن کا ہم نے مختلف سٹائل تھوڑا سا رکھ لی ہے پہلے تو بھنگڑے بھی تھے ڈھول بھی ہے اور مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور میں نعرہ لگاؤں گا یہ تاؤں دیں گے اور پھر جو ہے ہم اگلی جو ہے شخص کی جانب جائیں گے اور بات کریں گے ارشد کے نعرے لے جی یہ موچھوں کو تاؤں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ بتائیں جی آپ ماشاءاللہ گرمی میں شرابورا آپ کی شرٹ ہے آپ کو گرمی نہیں لگ رہی یہ بھی بتا دیں اب نہ گرمی کی پرواہ اور یہ نہ بارش کی پرواہ اور یہ پرواہ یہ ہے کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو دیکھا بھی جائے اور خوشیاں بھی ان کے ساتھ بنای جائے یہ بتائیں کہ جب گولڈ میٹل آیا تو کیا جذبات ہے جی اسلام علیکم میں تنویر وکی تو یہ ارشد دین میرے کزن ہے تو ماشاءاللہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی ہوئی ہے یہ اکیلا ہماری سکھیرا برادری کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے تو اللہ پاک ان کو اور زیادہ عزت دے تو آپ گرمی کی بات کر رہے تھے تو یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے مطلبہ جتنی خوشی ہمیں ہمیں ہوئی ہے جتنی خوشی ہوئی ہے تو باکی اللہ پاک اور ان کو نواز عزت سے تو بڑی خوشی ہوئی ہے بلکل جی اللہ نے بھی بتایا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ ہے فقر والی موچ اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ بلند ہو رہی ہے کیونکہ ان کے بتیجے نے جو کارنامہ دیا اب یہ دیکھیں جی اب یہ اسی طرح ہی رہے گی اور اگر یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندن کا نام بھی روشن ہو اور ایسے کام کیے جائیں جس سے ملک کا نام بھی روشن ہو تو یہ مثال آپ کے سامنے ارشن ندیم کی تو سر نعرہ بھی ہو جائے نعرہ بھی ہو جائے شکریہ دا ابھی کنا سر پوری قوم دا شکریہ دا پورے پاکستان جنہیں بھی ہیں نے دعا کی تھی دعا گونے اور انہوں نے دماؤنہ الحمدللہ ارشن ندیم گوڑ میڈل ہے کیا پورے پاکستانوں خوشی بھی ہے اور میڈیا دی میڈیا دی بمارکباد دینے تو انوازی جناب میڈیا نے میڈیا نے بڑا پروٹوکول دیتا میڈیا جتے بھی ارشن ندیم گیا نے میڈیا نے نال نال ساس دیتا ہونا دا میڈیا دا بڑا اچھا رولے گا انہوں دا بڑا بڑا کردارے گا اللہ تعالیٰ نے سلام درکھے میڈیا نے میرا بمارکباد پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ارشن ندیم زندہ بات ارشن ندیم زندہ بات خدا حافظ اللہ حافظ